وہ خوش رہ سکتا ہے کیا ایک آدمی صبح اٹھا پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اٹھوں کیوں اٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہ اس کا اگر ہے بھئی تو وہ اٹھے گا جب تک پڑے ہوئے سوتے ہو سوتے رہو پھر جب نین سے تھک جائے گا اٹھے گا تو پھر وہ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرے گا کہے گا کیوں کروں میں اس کا کیا مقصد ہے گھر سے باہر نہیں جائے گا تب ہی آپ بیروزگار لوگوں کو دیکھیں نا گھر میں پڑے ہوتے پھر خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کے فارغ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم تو آفیس جاتے ہیں ہم تو بزنس کرتے ہیں ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہے گوروں کا بھی مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا ہوتا ہے نا مقصد بھئی انفرادی سطح پہ بھی مقصد ہے اور ان کے اجتماعی سطح پہ بھی مقاصد ہیں انفرادی مقصد کیا ہے ہر آدمی وہاں ترقی چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے کیا خیال ہے بھئی ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت زیادہ ہو جائے یہ تین چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے عزت دولت اور بولو نا بھائی صحت عزت دولت اور صحت تو کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں عزت بھی چاہیے دولت بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے ان کا ایک پرپس ہے ان کا ایک مقصد ہے تب ہی وہ جلدی اڑ جاتے ہیں صبح کیونکہ اگر ان کو پتا ہے بھئی سوتے پڑے رہیں گے تو نہ عزت ملے گی نہ دولت ملے گی اور نہ صحت اچھی ہوگی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صبح اڑے ہو گئی جلدی پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوتا ہے بولو نا بھائی صحت اچھی ہو صحت اچھی ہوگی تو عزت بھی ہوتی ہے خود بہت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کمانے کی صلاحیت بڑھتی ہے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے بیمار آدمی تو کھاتا ہے وہ کمات تو نہیں سکتا تو ان کے جو کام ہیں جتنے بھی وہ دن بھر میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے عزت دولت اور صحت اور اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہم دو لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مزے اڑانا زندگی کیسی گزر جائے مزے کی گزریں یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے مگر یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ حاصل ہرے کو ہو بھی جائے اور جس کو حاصل ہو اس سے پھر چھینے نہیں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا دیکھو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو بنایا کہ آپ کو بتایا یا تو وہ مقصد حاصل ہو گئی نہیں اور اگر ہو گیا تو چھن جائے گا تو آپ کو سکون ملے گا گولتے کیوں نہیں بھائی مثال کے طور پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہیرہ رکھا ہوئے ڈائیمنڈ بہت مہنگا اب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ یہ کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر یہ ڈائیمنڈ رکھا ہوا ہے ہیرہ رکھا ہوا ہے اس ہیرے کو میں نے حاصل کرنا ہے کیونکہ جب یہ ہیرہ میری جیب میں آئے گا تو پیسہ تو آئے گا پیسہ آئے گا تو صحت بھی پھر اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے نا کیا خیال ہے بھئی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی پھر ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کا ہوگا اور عزت تو ملے گی خود بخود تو آپ نے اپنی زندگی کا حدف بنایا کہ یہ جو کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر ڈائیمنڈ رکھا ہوا ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے یہ انگریز کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ ان کے افراد بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کی حکومتیں بھی جیسے ابھی امریکہ کو دیکھ لو یوکے کو دیکھ لو وہ چاہتے ہیں طاقتور سے طاقتور ترین بن جائے ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہو ساری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آ جائے تو اجتماعی سطح پہ بھی یہی سوچ ہے اور انفرادی بھی یہی سوچ ہے سمجھ رہے ہو اب مثال میں دے رہا ہوں کہ یعنی مثال تو وہ دی جاتی نا جو آسان ہو سمجھنے میں تو ایک کیٹو پہاڑی کے اوپر ایک ہیرہ رکھا ہوا ہے امریکہ چاہ رہے کہ یہ ہیرہ مجھے مل جائے لندن چاہ رہے کہ یہ ہیرہ مجھے مل جائے پاکستان چاہ رہے کہ مجھے مل جائے حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور افراد بھی آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے مل جائے غفار بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں ستار بھائی بھی وسیم کلیم سلیم کا باڑیہ سب کی یہی خواہش ہیں کیا خیالیں اب ظاہر ہے کیٹو پہاڑی پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے جب آپ چڑھنے لگو گے تو سارے تھوڑی پہنچیں گے ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا کچھ لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے کشتی بعض مرتبہ ایک سمت میں جانا چاہتی ہے مگر ہوایں اسے دوسری سمت میں موڑ دیتی ہیں سمندر میں ہوا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی کیا آپ کشتی میں بیٹھے تو چونکہ آپ نے امان جانا ہے تو ہوایں آپ کو امان ہی لے کے چلی جائیں نہ 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 ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں آپ کو اور آج کل تو یہ بہت ہے آج کل جو لڑکے میں عشق معاشقے چل رہے ہیں ایک فیصد کامیاب ہوتے ہیں 99 فیصد تاویز گھنڈوں میں لگے رہتے ہیں ان کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کیٹو پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے مگر چڑھی نہیں پائیں گے وہ تو ویسے ہی غم سے مریں گے کی نہیں مریں گے کہ یار ہم نے زندگی کا حدف کیا بنایا تھا اس ہیرے کو حاصل کرنا اور یہ حدف ہم حاصل نہیں کر سکتے تو بے سکونی ہوگی کے نہیں ہوگی آپ نے جو مقصد تھا جب وہی پورا نہیں ہو رہا دیکھو جب مقاصد میں انسان کمپرومائز نہیں کرتا وسائل اور ذرائع پہ کمپرومائز کر لیتا ہے آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں آپ کا حدف کیا ہے لاہور پہنچنا ٹرین میں بیٹھ گئے آپ مقصد ہے آپ کا لاہور پہنچنا اب ٹرین میں سیٹ اچھی نہیں ملی آپ کو کھانے پینے کی پرابلم ہو رہی ہے واشروم میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے پانی ختم ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی آپ کہو کہ چلو یار جیسے دیسے گزارہ چلاؤ ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے لیکن اطلاع ملی کہ یہ گاڑی لاہور جائی نہیں رہی ہے یہ کوئٹہ جا رہی ہے اب آپ کا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کے دل کرے گا کیا خیال ہے بھئی کہ میں تو یہ ساری ٹینشن اس لئے برداشت کر رہا تھا تب میری جو منزل تھی وہ تو مل رہی تھی نا منزل ہی نہیں مل رہی تو مجھے واشروم میں پانی بھی اگر مل جائے سیڈ بھی اچھی مل جائے تو میں نے کرنا کیا ہے جا میں جانا کہاں ہے اور جا گاڑی اگر شریف آدمی ہو گیا وہ ایک بندہ تھا نا حیدر آباد وہ پنجاب سے آ رہا تھا تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب حیدر آباد آئے نا تو مجھے بتا دینا اور میں سو رہا ہوں اور اللہ کا واسطہ مجھے ضرور بتا دینا اگر میں نہ اٹھوں تو کھڑکی سے پھیک دینا مجھے نیچے کیونکہ میں سو تو ہوں میری آنکھ نہیں کھلتی وہ حیدر آباد آگے گزر گیا کراچی آ گیا تو اس کی آنکھ کھلی دوست سے پوچھا یار مجھے حیدر آباد کیوں نہیں اتارا کہنے لگا کہ یار میں نے کسی نے اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا دوست تمہیں تمہاری کلاس لے گا تم نے اس کو اتارا نہیں اور کھڑکی سے پھیکا نہیں کہہ رہا ہے نہیں کلاس اصل میں وہ لے گا جس کو کھڑکی سے پھیکا ہے میں نے باہر اصل کلاس وہ لے گا جس کو کھڑکی سے باہر پھیکا ہے جس نے کراچی جانا تھا اور پھیک کہا دیا اس کو حیدر آبا تو منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس پہ انسان کی دور آئے نہیں ہوتی اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑکا ایم بی اے کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پایا تو وہ تو خودکشی نہیں کرتا ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نہیں بن پایا تو خودکشی نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا مقصد ڈاکٹر نہیں تھا اس کا ڈاکٹر بننے سے کچھ اور مقصد تھا پیسے کا حصول مقصد تھا عزت کا حصول تو وہ کہتا ہے چلو کوئی اور راستہ اختیار کرو لیکن اگر کوئی فرشتہ آکے لکھ کے دے دے کہ نہ آپ کو عزت ملے گی نہ دولت ملے گی نہ صحت ملے گی پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے پھر 99 فیصد لوگ خودکشیاں کریں گے ابھی جو خودکشی نہیں ہو ری اس لیے نہیں ہو ری کہ ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے مل جائے اس امید پر لوگ جی رہے ہیں اور اسی ہوتے ہوتے تلاش کرتے کرتے بلاخر موت آ جاتی ہے لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ آپ کو نہ عزت ملے گی نہ دولت ملے گی اور نہ صحت ملے گی دیکھو کتنے لوگ کھمبوں سے لٹکتے ہیں پھر کتنے چپکتے ہیں تو میں مثال دے رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر ہیرہ رکھا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم وہاں پہنچ تو پائیں گے اور وہ بڑی ہمت کرتے کرتے بلاخر چوٹی پر پہنچ گئے اب ان کا ہاتھ اس ہیرے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے لیکن کوئی ان کے کان میں آکے بتائے کہ جب تم یہ حاصل کرو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں بلکہ تم سے چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا اب آپ بتاؤ وہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کیا خیالیں اس کی آواز اتنی کم کیوں ہے بھائی اس پیکر کی اس کو تھوڑا سا بڑا دے نا جس جو اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا اتنی محنت کر کے اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ حاصل تو کر لیا آپ کا اخباروں میں نام بھی آ جائے گا لیکن یہ اگلے ہی لمحے آپ سے چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے گا اب مجھے بتاؤ ایسے مقصد کے پیچھے بھاگنا حماقت اور بےوقوفی ہے یا نہیں ہے جس مقصد کے حصول کے بعد بھی ناکامی ہو حصول سے پہلے بھی ناکامی اور اگر حصول ہو جائے تھوڑی سی آہستہ کرتے ہیں یار بہت زیادہ تیز ہوگی یعنی حصول کے بعد بھی ناکامی اور حصول سے نہ ہو تو بھی ناکامی تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزت دولت اور صحت کے پیچھے بھاگتا ہے مگر جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے صحت سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں بال سفید ہونا شروع نظر کمزور ہونا شروع کمر جھگنا شروع کتنی ہی لمبی عمریں ہو جائیں مگر بڑھاپا سب پہ آتا ہے اور بیماریاں سب پہ آتی ہیں اور وہ عزت جو حاصل کی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے میں نے ایک سائنسدان کی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہے امریکہ کا اس کی بڑی بڑی اجادات ہیں بہت عزت ملی اس کو بہت دولت ملی مگر دس سال سے قومے میں گیا ہوئے وہ بات نہیں آنی سمجھنے میرا خیال دس سال سے بولو بھائی قومے میں اس کی صحت کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی بھائی وہ لوگ تو اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں نا اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا بی بی بھی ہر وقت چیک ہوتا ہوگا شوگر ٹیس بھی ہوتے ہوں گے حکومت بقاعدہ اپنی نگرانی میں ایسے سائنٹسٹ کی حفاظت کرتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ نہ ہو کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے مگر قوم کا وہ سرمایہ دس سال سے کہاں ہے قوم میں بھوڑی سی دماغ میں کوئی رگ ہلی ہے اور اتنا ذہین آدمی پڑاوائے بستر پہ رال ٹپکتی رہتی ہے نرسیں صاف کرتی رہتی ہیں اس کی قضائے حاجت اس کے پیمپر کی تبدیلی کیونکہ وہاں بچے تو پالتے نہیں ہیں نا اولاد تو ہی نہیں ہوتی نہیں ہوتی بھی ہے تو وہ موج مستیاں کر رہی ہوگی تو نرسیں ہیں گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے اور وہ سائنٹسٹ کی حفاظت ہو رہی ہے لیکن اس کی زندگی کیا ہے پڑاوائے تھری پی سوٹ میں ٹائی بھائی لگی بھی ہے اور گردن ایک طرف لڑکی بھی ہے کتنی محنت کی مگر اس کا انجام کیا ہوا یہ انجام ہے قومے میں گیا ہوئے دس سال سے تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کافر بھی دیکھتا ہے یہ چیزیں اسے اپنا فیوچر بہت بھیانک نظر آتا ہے یہ جتنے فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کا ذرا بڑاپا دیکھ لیا اگر ہو تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ایسے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو میڈیا پر نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میں ہوتا تو ان کا بڑاپا دیکھا گروہ جتنا جتنی حسین ان کی جوانی ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک ان کا بڑاپا ہوتا ہے بہت خطرناک ایک عالم گئے یورپ میں ان کے دورے ہوئے آکے کہنے لگے انگریز کی جوانی جتنی خوبصورت ہے بڑاپا اتنا ہی بھیانک ہے بہت بھیانک بڑاپا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو یہ جو مقصد ہے نا مقصد حیات جو کافر کا ہے وہ ایسا مقصد حیات ہے کہ اس میں ظاہر ہے انسان یہ کوئی مقصد نہیں ہے اللہ نے چونکہ اس کے لیے بنایا نہیں ہے نا انسان کو تو یہ مقصد نہیں ہے جب ایک چیز آپ کی منزل ہی نہ ہو اور آپ اس کو منزل سمجھ بیٹھو تو آپ اندر سے ٹھوٹ ٹھوٹ جاتے ہو